اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستوں میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لای وزیبہ آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک ایسی عورت بھی ہوتی ہے جو پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے پوری نسلوں کو برباد کر دیتی ہے ایک ایسی عورت جس کی بجے سے پورے پورے پریبار اجڑ جاتے ہیں پورے پریبار میں نہوست تباہی آ جاتی ہے تو وہ کونسی عورت ہوتی ہے آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے گا آپ لوگ بھی گور کیجئے گا اگر آپ مرد حضرات ہیں یا پھر لیڈیس ہیں کوئی بھی ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا بہت امپورٹنٹ جانکاری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو فوراً اسی وقت لائک کر دیجئے گا کیونکہ نیک چیز کو لائک کرنا آگے پہنچانا ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ لائک کریں گے یہ ویڈیو آگے جائے گی اور آگے جائے گی آپ کی وجہ سے یہ صدقہ جاریہ اس کے بدلے میں آپ کو سباب ملے گا کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے آپ کو ضرور دیکھ رہا آپ کیا گتی ویڈی کیا ایکٹی ویڈی کر رہے ہر شخص کی جو گتی ویڈی ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اس چیز کا خیال لگیا آگر تک اس ویڈیو کو سمجھے گا ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی ایک لیڈیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا علی وہ کونسی ایسی عورت ہے جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں گریبی آتی ہے وہ کونسی ایسی عورت ہوتی ہے آپ تھوڑا گور فرما اس پر تب حضرت علی نے فرمایا دھیان سے سنے جو عورت کھانا بناتی ہے جو عورت کھانا بناتی ہے اور کھانا بناتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتی کھانا بنا رہی ہے اور اللہ تبارک بطالہ کا اس نے ذکری نہیں کیا ایسے ہی مطلب کھانا بنانے بیٹھ گئے اس نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا اللہ کا نام نہیں لیا بسم اللہ نہیں پڑی ایسے ہی کھانا بناتی ہے اور کھانا بناتے وقت دل کے اندر بگز ہو دل کے اندر حسد ہو دل کے اندر کینہ ہو دل کے اندر اگر نفرت بھری بھی ہے اس عورت کے اندر ایسی عورت اپنے اپنے گھروں کو برباد کر دیتی ہے اب ایسا کیوں ہے دیکھیں کسی بھی شخص جب عورت کھانا بناتی ہے تو اس کے احساس کا اثر کھانے پر بھی پڑتا ہے اس کے احساس کا اثر کھانے پر بھی پڑتا ہے اگر وہ نفرت کے ساتھ کھانا بناے گی یا کسی کے حسد کا اس کے جو احساس ہیں اس کے دل میں جو کینہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کا احساس کا پورے طریقے سے یعنی کہ پورا پرباہ اس کھانے پر بھی پڑے گا اور اس کھانے کو جو بھی شخص کھائے گا یقین مانیے اس کو بھی اس کا ایفیکٹ ضرور پڑے تو گھر کے اندر تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے اور گھر کے اندر مطلب پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے وہ گھر خود بربادی کی کگار پر چلا جائے گا ایسی عورت جو کھانا بناتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کھانا بنانے بیٹھے تو بسم اللہ نہ پڑے اور جو بھی عورت کھانا بناتے وقت دل میں اقینہ رکھے کسی اس کی برائی کرے یا پھر کسی کو چگلی کرے کسی کو الٹا سیدھا بولے کھانا بناتے وقت تو یقین مانیے ایسی عورت گھر کو برباد کر دیتی تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس تھیس کے بارے میں بتائیں اپنے رشتداروں کو بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے یقین مانیے اس کھانے کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے آپ کو وہاں آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں برکت تو ہے کہاں ہے کیا لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے آپ کے لئے غیبی راستے کھل جاتے ہیں جب آپ کہیں پر کھانا کھا کر جاتے ہیں کہیں آپ کا کام بن جاتا ہے تو کس کی وجہ سے بنا آپ لوگوں اندازہ نہیں لگاتے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی اس کے بدلے میں میرا یہ کام بن گیا یہاں پر اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ ایک ایک قدم ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کی گتی ویڈیو کو جو ہے نگرانی میں کرتا ہے ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے جو چیز کا خیال لگئے گا کھانا بناتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جانی چاہیے اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جانی چاہیے اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں فیلال کی اس کلپ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم شہرم علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ